اب یہ دوسرے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تب ہی میں نے کہا کہ دوسرے والا کا کام ہم نہیں کر سکتے ہمارا کام وہ نہیں کر سکتے تو یہ انجینئر ہیں نوجوان ہیں اور یہ صدن میں جائیں گے یہ ہماری آپ کی گورکپور کی جنتہ کی آواز وہاں رکھیں گے جو پانچ بجٹوں میں اور دو اتب دیس کے بجٹوں میں وہاں کی جنتہ کو کچھ نہیں ملا جو بچے کھوئے گورکپور نے اور آس پاس کی جنوں نے جو ماں کا دکھ ہے کسانوں کا دکھ ہے کسان جو انتظار کرتا رہا کہ ہمارا کرج ماف ہوگا لیکن کرج ماف نہیں ہوا ماں نے اپنے بچے کھو دیا کیونکہ اوکسیجن نہیں ملی انہیں اور اس میں بھی راج نیت کی سماج بادیوں نے تو ہاسپٹل بنانا شروع کر دیا تھا ہمارے گاؤں گھر کی بات تو کہتے ہیں کہ وہاں پر وی آئی پی جلے ہیں لیکن سوچو ایسی سرکار جنہوں نے اپنے ہی اسپطال کو پیسہ نہیں دیا اور جو سماج بادی سرکار نے اسپطال بنائے تھے وہ آج بھی اسپطال ویسی کھڑے ہوئے ہیں پانچ سا بیٹ کا اسپطال بننا تھا وہاں ایمز کے لیے جمعین دی لیکن ایمز نہیں بن پایا تو یہ آواز اٹھائیں گے وہاں جا کر کے اور دوسرے فولپور کے ساتھی ہیں فولپور فولپور لوگ سوا سے کمل مرجا گیا دیکھو فولپور کی جنتہ نے کیسے وہاں فول مرجا گیا ایک دم وہاں کی جنتہ کا ہم دھنواد دیتے ہیں گھمانڈ اور نجانے کیسی بھاشا کا استعمال ہوتا تھا کم سے کم جنتہ نے جو نیڑے لیا ہے راستہ سدھر جائے گا اور بھاشا کم سے کم بدل جائے گی اس لئے میں دوسرے اپنے ساتھی ہیں تھوڑے عمر میں زیادہ ہیں لیکن یہ بھی نوجوان ہیں بھی قوم کی ہوئے ناڈیندر پرداب سنگھ ان کو بھی میں بہت 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 دیتا ہوں دونوں نوجوانوں کو بہت دیتا ہوں خاص کا ڈاکٹر سنجے نساد نساد پارٹی کے راشتیت دیکھ اور پیس پارٹی کے ہمارے راشتیت دیکھ ڈاکٹر عیوز صاحب ابھی تو ہم لوگ گھر گئے ہیں ڈاکٹر لوگوں سے دائی بھی ڈاکٹر بائی بھی ڈاکٹر یہ پتہ نہیں علاج والے ہیں کہ پڑھائی والے ہیں یہ جو بولا ہے کارکرتہ لگتا نگل سے پاس ہوا ہے امرجنسی بیٹھ جاؤ اس لئے میں ان کو بہت دیتا ہوں جو ہمارے یہاں پرباری رہے برنام یادت جی ان کو دنباد بہت اندر جی سرو جی ہیں جو لگاتار کام کرتے رہے ان کو بہت دیتا ہوں پرجا پتی جی دیرام پرجا پتی جی بتائی اور یہ جو یوتھ کے لوگ وہاں لگے رہے لگاتار کم سے کم یوتھ کے لوگوں نے کام کیا ہے اس بات اور میں چاہوں گا یوتھ کے لوگ جیادہ کام کریں کیونکہ آپ پر اوڑ جا جیادہ ہے اس لئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جیادہ کام کرنے کی اور یہ وہاں سے اس لئے کہوں گا کہ آپ کو اپنی پیڑی بدلنی ہے اور جو آنے والی پیڑی ہے اس کو ایک اچھا بھوست دے کر کے جانا ہے اس لئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑی ہے اس لئے کیسے بھی آنے والی پیڑی کا بھوست بہتر ہو کسانوں کا بھوست بہتر ہو نوجوانوں کا بھوست بہتر ہو مہلاؤں کا بھوست بہتر ہو اس لئے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور زیادہ کام کرنا چاہیے سب ہی ہمارے پرکوش کے نوجوانوں کو جو لگے رہے لگاتا ہوا کیونکہ نام لینا سمبب نہیں ہے سب چاہتے ہیں ان کا نام لے لیا جائے ابھی لوگ جائیے وہاں آ رہے بھی اس لئے نوجوانوں کو دھنیواز جو پرکوش کے لوگ ہیں کھڑے ہیں دیرہ پجاپتی بھی بہت محنت کیے آجا نہیں میں نام اس لئے نہیں چاہتا ہوں اس پر سب کے نام لینے پڑیں گے کیونکہ نیو نفیس عباد راہل اور یہ تو ایم ایل سی نیچ میں آگئے آدھول کا بھی سنگرام جی کا بھی حالانکہ یہ میں نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ دیکھو میں جو بات ان سے ویکتگیت روپ سے کہتا ہوں جو نئے ایم ایل سی بنے ہیں ایم ایل سی تو بن گئے لیکن سماجواری پارٹی نے پرمننٹ تمہارا انتظام کر دیا ہے پینچن کا تو سبی نوجوانوں کا بہت ہی دھنیواز رام گومن چودی جی لیڈر و اپوزشن ہے آپ کے جو مقابلہ کرتے ہیں سدن میں بھی اور ان کے ساتھ للائی سے لے کر کے ادھول ایم 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 ایل سی ڈککو صاحب کا نام دکھائی نہیں دے رہے ڈاکٹر محسن صاحب سامنے دکھائی دے رہے دونوں لوگوں کا اور ہمارے سنگٹھن کے جلاد دیکش پھر ہمارے جاہ الاسلام کہاں چلے گئے سبی سنگٹھن کے ہمارے الہواد کے بھی اس لئے میں سنگٹھن کے جتنے لوگ ہیں نرین مرمہ جی سے لے کر کے سنی راکیش اور جتنے بھی لوگ ہیں مہمولی بھی گئے تھے ان کا بھی دھنیواز اور پردیش عدیق جی کا بھی دھنیواز ہماری جتنی محلہ ٹیم بیٹھی ہے آگے ان کو اور کام اس لئے کرنا چاہیے اس سرکار نے ان کی سماجواری پینچن چھن لی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں یہ محلہیں ہماری جتنی بھی ہیں یہ گریب محلہوں جن سے پینچن چھن لی اور میں نے گورکپور میں یہ کہا تھا یاد کرنا آپ میں نے کہا پانس سو روپے ہم دے رہے تھے اور گھوشنا پت میں میں نے ایک ہزار لکھ دیا تھا یہ ایک سال سرکار نہیں دو بجٹ میں سرکار نے نہیں دیا ہے اور اگلے تین سال میں دے گی تین سال میں دے گی کہ نہیں دے گی تو اس کا پانس سو روپے اور پھر اگلی سرکار جو دو ہزار بائیس میں بنے گی اس کا پانس سو روپے ملا کر کے دو ہزار روپے ہم لوگ آنے والے سمجے میں سماجواری پینچن دے گی اس لئے سبھی محلہوں کا سنگٹھن کے ہمارے گیتہ سنگزے لے کر کے گورکپور کی جو لوگ ہیں ان کا بہت بہت دھنیوات بہت بدھائی لیکن جب جیت حاصل کی ہے تو ہمیں اور آپ کو بہت انساسن میں اور ہماری آپ کی بہشہ بہوہار باتشیت ایک دوسرے کے پرت لگاب ایک دوسرے کا سمان یہ ہمیں اور آپ کو مل کے کرنا پڑے گا اس لئے تمام وہ چیزیں ہمیں نہیں بھولنی ہیں جو اپنے بہوہار کی ہیں چیزیں ان کو ضرور اپنے اندر لاکر کے ہم لوگ سمان کریں اور ایک بار پھر سبھی دلوں نے جنہوں نے مدد کی ہماری سہیو کیا ان کا بہت بہت دھنیوات جنتہ کا بہت بہت دھنیوات کیونکہ بنا جنتہ کے سہیو کے شاید ہم یہ جیت نہیں حاصل کر پاتے جیت تو ہزاروں میں ہوئی ہے لیکن لاکھوں لوگوں نے مدد ہماری کیے تب یہ جا کر کے جیت ہزاروں میں حاصل لگی ہے یہ لاکھوں لوگوں کی مدد ہے یاد رکھنا بہت بہت دھنیوات اور میں اس کے بعد اپنے بعد ڈاکٹر نساز جی کو یہ ڈاکٹر سنجن نساز جی کو اور ڈاکٹر ان سے کہوں گا کہ ایک ایک مند جنتہ کا اور کا اکرطان کو دھنیوات دے دیں کل میں نے پریس کی دی پھر آپ پوچھو گے کہ ہم سماجوادی لوگ سب کا سممان کرتے ہیں لوگ پرانی باتیں یاد دلا رہے تھے لیکن کبھی کبھی کچھ پرانی باتیں بھولنی پڑتی ہیں اور ہمارا آپ کا اور سماجوادیوں کا کبھی کسی کے پرد بیوہار خراب نہیں رہا ہوگا یہی کارن ہے کہ آج ہم لوگ کے سممند سب سے اچھے ہیں بھوش کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا امار سنگھ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی لیویل پر جا کے کمپرمائز کر سکتے ہیں مائیواتی ساتھ جانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مائیواتی جی تو نیتا جی کو جیر بھیجانا چاہتی امار سنگھ انکل ہیں وہ ہمارے انکل بھتیجے کو جانتے ہیں بھتیجہ انکل کو جانتا ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو جانتا نے فیصلہ دیا اس میں یوپی کو ساتھ پسند نہیں رہا یوپی میں آب دیس بار بھائی ایلیکشن سے پہلے آپ نے مائیواتی جی کے ساتھ ایلیکشن لڑا اور یہ راس آ گیا یوپی کی جانتا کو کیا مانتے ہیں کہ وہ تو آپ نے ساتھ چونہ تھا وہ بھول تھی آپ کیسے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کانگریس نے جیسے ہمارے سممند ہیں اچھے وہ بنے رہیں گے اور کیونکہ نوجوان وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں تو ہم لوگوں کو بہت مل کر کے دیش کے تمام سمسیوں کا راستہ نکالنا ہے رام کپالی نے لیکن کہا کہ جیسے تریکے سے ادھیاکش پردیش ادھیاکش نے گورپور کی ریلیوں میں آپ کو مطلب آپ کے بارے میں بہتشا کا استعمال کیا وہ ٹھیک نہیں ہے کانگریس سے گڑ بندن آگے حلوش میں دیکھتا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کیا ایسا کچھ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا وہی ویکتی سفل ہوتا ہے کل کی بات تو آپ نہیں اخوار میں چھاپ ہوگے آپ بھی نئی خبر چھاپ ہوگے میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا میں چاہوں گا سبرباندی سوامی کہہ رہے ہیں آپ نے لگاتر بات کی ہندوٹ کا مددہ آیا آپ لوگ بولنا پڑا کیسے ہندوٹ پہنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے وادے کا نقصان ہوا رام مندیر گورک شاہ 397 کے ہم نے وادے کی پورے نہیں کی اس لیے جنت ہم سے دکھی ہوئی دیکھیں یہ سماجوادی اگر سڑک کا ادھارن دینا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتھا پدیس میں جو آگرہ لکھنو سڑک بنی ہے یہ ایک دیش کے لیے ادھارن ہے کہ سڑک اگر بنی ہے تو ایسی بنی اگر میڈیگل کالیج یا کینسل سٹیوٹ بنانے کی بات ہو تو شاید لکھنو کا اور جگہ جگہ جہاں میڈیگل کالیج بنیتے بھی ایک ادھارن ہے میٹرو کیسے کم سمیہ پہ بنائی جا سکتی ہے لکھنو کی جو میٹرو بنی ہے دلی نویڈا کو جوڑنے والی جو میٹرو بنی ہے نویڈا سے گریٹر نویڈا جوڑنے والی جو میٹرو بنی ہے یا گازیباد میں جو میٹرو بن رہی ہے وہ ایک ادھارن ہے اسی طرح اگر دیش میں آبشکتہ ہو کہ ایلیویٹیڈ سڑک کیسی بنتی ہے تو اگر کوئی گازیباد کا ہوگا تو وہ جانتا ہوگا دیش کی سب سے بڑی سکس لین ایلیویٹیڈ سڑک بنی ہے تو گازیباد میں بنی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت سارے ادھارن میں دے سکتا ہوں ٹیکنو جی کا کیسے استعمال سماجوادیوں نے کیا سماجوادی پینشن نیک ادھارن ہے 1090 ادھارن ہے 100 نمبر ادھارن ہے تو یہ ادھارن دیئے ہیں سماجوادی نے یہی وکاس کا راستہ ہے میں سبستہ ہوں پردیش کو دیش کو خوشالی کے راستے پہ لے جانے کے لیے جس طریقے سے کسانوں کے لیے ایکسپریس ویپر منڈیاں بن رہی تھی چاہے وہ آم کی منڈی بن رہی تھی آلو کی منڈی بن رہی تھی آناز کی منڈی بن رہی تھی یا بابا رام دیب جی کو تو ان کے جو پروڈیک بنانے کے لیے کیونکہ یوگ میں اب کم دھیان دے رہے ہیں سامان میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں تو پانچ سو اکڑا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بھی انویٹس کریں گے جس سے دس ازار سے زیادہ لوگوں کو نوکری مل جائے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے ہم بہت بول چکے ہیں ہم میٹنگ پہ کم بھروسہ کرتے ہیں سائیکل چلانے پہ اور گاؤں جانے پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں انجینئر پرمین کمان نسات کو بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں میں اس بات پہ بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کا کیا مطلب ہے ہندو کہنے کا بی جے پی کے لوگ ہمیں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بی جے پی کیا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں اس لئے ہارے ہوں گے کہ جو عدیکاریوں سے ہم نے کام لیا ان عدیکاریوں سے بہت بھروسہ کرنے لگے ان کے کان میں بہت کچھ کہنے لگے کیا راہول جی کی طرف سے کوئی بدھائی آئی ان عدیکاریوں نے ہر واہ دیا انہیں جی پر کوئی بدھائی آئی کی نہیں کس کی راہول گاندی جی سے بدھائی آئی کی نہیں میں موبائل پہ کس کا واتسپ آ رہا ہے کیسا آ رہا ہے کس کا میسیج آ رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا نہیں مجھے اگر بھائی آئی تو میں کیوں آپ کو بتاؤں لیکن بھائی آئی ہے ان کی بھائی آئی ہے راہول گاندی جی کی بھائی آئی ہے میں نے بھی ان کو دھنیواد دے دیا اور بیش کے تمام بڑے نیتاؤں نے بھی بھائی دی میں نے ان کو بھی دھنیواد دیا اور جو اگر بڑے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں کو آشیوات بنا کے رکھیں نیتا جی کو اس سے بھی میں نے بھائی دی ہے نیتا جی نے بھی ہم لوگوں کو آشیوات دیا بڑے نیتاؤں کو بھی ہم نے دھنیواد آشیوات یا موارک بات دی تو اس حساب سے ہم نے ان سے بات چیت کی ہے سر آپ نے کہا ہے کہ جو پتر ہوتا ہے پیتا ہوتا پتر ہوتا ہے تو کیا نیتا جی پتر ہوتا ہے آپ آگرنے والے پتر ہوتا ہے تو بات ہی نہیں سمجھ پائے تم کچھ تو یہ پڑھا لکھا کرو ای وی ایم پہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں ہیں اور چھیت کے لوگ بیٹھے ہیں سامنے بھی بیٹھے ہیں ای وی ایم اگر صحیح ہوتی اور ای وی ایم نے اگر سمیں خراب نہ کیا ہوتا ای وی ایم اتنے بڑے پیمانے پہ خراب نہ ہوتی تو سماج بادیوں کی جیت اور زیادہ بڑی ہوتی اور کئی ای وی ایم میں وہ الیکشن کمیشن جانے اور انہوں انہوں میں نے کہا ہم نے شکایت کی کہ ای وی ایم میں پہلے ہی بوٹ پڑا ہوا تھا کئی ای وی ایم جب چیک کی گئی تو اس میں بوٹ پہلے سے پڑا تھا ای وی ایم سے پورا گصہ نہیں نکلا اگر بیلٹ ہوتا تو آواز سننے کو ملتی تب گصہ تورا نکل پاتا ہے آگے سر اس پر آگے کچھ ابھی کریں گے اس پر آگے آگے بھی آواز اٹھائیں گے آپ دیکھیں ای وی آپ کو انیلیسز کرنی چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ الیشن کمیشن کو خود اس بات کو دیکھنا چاہیے جس سمیں مشینیں ٹھیک ہو رہی تھیں تو مجھے جانکاری کسی پتکار ساتھی کے مادیم سے ہی ملی تھی کہ جو مشینیں ٹھیک ہو رہی ہیں یا جو مینٹینس ہو رہا ہے یا کلیبریشن ہو رہا ہے وہ گورکپور میں وہیں ہو رہا ہے جہاں پر محوصم من رہا تھا اسی کے آس پاس ہو رہی تھی تو کیا ٹھیک ہوئی ہوں گی جو پھر خراب ہو گئی آپ کو جانکاری کرنی چاہیے بتانا چاہیے سب کو جنتہ کو کہ آخر کار کتنی مشین خراب ہوئی کتنی میں گھنٹوں بوٹ نہیں ڈال پائے لوگ کئی مشینوں میں بوٹ پہلے سے زیادہ پڑا ہوا تھا اور کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ڈیڑھ 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 دو دو گھنٹے تک لوگ انتظار کرتے رہے مشینوں میں بوٹ نہیں ڈال پائیں تو یہ تمام باتیں ہیں سب سے آسان سلجہ ہوا راستہ دنیا کے تمام لوگ تنتر اپنا رہے ہیں بیلٹ لائیے ٹھپا ماننے کا موقع ملے گصہ نکالنے کا موقع ملے مشین سے گصہ نہیں نکرلا ابھی پورا آپ کو یہ سب ساری چیزیں پتا ہیں کہ اتنی لیٹ ہوئی ہے ہماری جتنی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری مدد کروشت میں ہم لکھ کر کے دیں گے آپ بھی ٹی وی پر چلاو ہم دونوں مل کر کے مدد مانگتے ہیں میں دھانے باد دینا چاہتا ہوں ایک منٹ آپ دھانے باد دے دیں مجھے متھکائی ہے ایسا کریں جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں ان کے سوی جتنے اسٹیٹمنٹ ہیں ان کا ایک ایک کر کر کے آپ چلائیے دیش میں جنتہ جان لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں